اسلام علیکم ویور في عالم مص Row ویورا ویورا پتہ بزرم پانی ہم نے چھنی میں رکھ دیا تھا تو یہ پانی اچھے سے نکل چکا ہے اور ویسے بھی بوائل کرنے میں زیادہ پانی لینا بھی نہیں ہے بہت تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں ہمیں اس کو بوائل کرنا ہے تو آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ کوکر میں ہم نے بہت تھوڑا سا ہی پانی دیا تھا تو یہ جو ہمارا گوشت ہے یہ قریب آدھا کلو کے قریب ہے تو اس میں ہم نے ڈال لیا ہے لال مرچ اور نمک نمک ہم نے تھوڑا سا بوائل کرنے میں بھی ڈالا تھا اس لئے آپ تھوڑا سا دھیان سے نمک ایڈ کریں اس میں اس کے بعد ہم نے ڈال لیا اس میں تین چائے کے چمچ چاول کا آٹا اور اس کے بعد تین ہی چمچ ہم نے ڈال لیا اس میں میدہ آپ چاہیں تو تھوڑا سا بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ڈال لیا گرم مسالہ تو گرم مسالہ جو ہے وہ میرا گھر کا بنا ہوا ہے آپ بھی اس میں گھر کا ہی ڈالنے تو زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ ریڈ انڈا تو انڈا بلکل اوپسنیل ہے بہت لوگ نہیں پسند کرتے ہیں اور جنہیں پسند ہو وہ ڈالے اگر نہیں پسند ہے تو آپ نہ بھی ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور آدھا کپ ہم نے ڈال لیا اس میں دہی دہی ہمارا جماع والا تھا اور یہ بلکل پریش دہی ہے بلکل کھٹا نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے ڈال لیا ایک ملکی بھر کر کے کٹا ہوا ہرا دھنیا اگر آپ کے پاس کو دینا ہو تو وہ بھی تھوڑا ڈال لیں اور یہ کہیں ہماری تین ہری ملچے یہ کم تیکھی والی ملچے ہیں تو ہم نے ان کو بھی اسے کٹ کر کے اس کو مہین مہین سا کٹ کر کے تب ہم نے ڈالا ہے اور ایک نیبو کا رض ڈالا ہے تو ملچے ہری والی جو ہے آپ اس طرح سے ضرور ڈالیں آپ چاہے تو ان کو امام دستے میں کھوٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جب کھانے کے وقت میں جب یہ موہ میں آتی ہیں تو یہ بہت زیادہ زائقے کی لگتی ہیں تو آپ ضرور سے ڈالیں ان کو تو یہ دیکھیں ہم نے انڈا ڈالنے کے بعد میں اور جتنے بھی سب سامانوں ڈالنے کے بعد میں ہم نے تھوڑا سا کھوٹ کلر ایڈ کر لیا کلر کے لیے تو یہ سبھی چیزیں ڈالنے کے بعد میں ہم نے اس کو اچھے سے ملا لینا ہے اور جو گوشت ہے وہ ہمارا بہت زیادہ گلہ نہیں ہونا چاہیے نبے سے پنچانبے پرسنٹ ہی ہونا چاہیے تاکہ جو گوشت کی جو پیسز ہیں یہ تلتے وقت میں ٹوٹنے نہ پائیں یعنی کہ مسالہ ایڈ کرتے وقت میں ٹوٹنے نہ پائیں تو یہ دیکھئے ہمارا سب جو مسالے وہ ہم نے اس میں سب مکس کر دی ہیں اور اس کو قریب آدھا گھنٹہ ہم نے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد میں اب ہم نے جیس پر چڑھا لیا ہے کھڑائی کھڑائی میں ہم نے تیل ڈال کر کے اس کو گرم کر لیا ہے تیل ہمارا میڈیم ہیٹ پر ہونا چاہیے اور گیس کا فلیم جو ہے وہ بھی ہمارا پہلے تو ہم نے کھل رکھا اس کے بعد میں اس کو ہم نے لو کر دیا تھا تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈال دیا ہے پیسز کو تیل میں اور تیل میں ڈالتے ہی ہمیں اس میں بلکل بھی چمج وغیرہ نہیں لگانا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا جس پر کا مسالہ ہے وہ چھوٹنے کا ڈر رہے گا تو یہ دیکھئے جب یہ اچھی سی کوٹنگ تھوڑی سی ہماری مضبوط پر جائے پھر ہی ہمیں اس کو چلانا ہے پلٹنا ہے تو اس کا ضرور سے دھیان رکھیں تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو جو ہے جب اس کی کوٹنگ تھوڑی سی ہماری سخت پڑھنے لگ گئی یعنی کی تھوڑا سا یہ سیٹ ہو گئی اس کی کوٹنگ تب اس کے بعد میں ہم نے اس کو اس طریقے سے چلا چلا کر کے اس کو ہم نے پرائی کر لیا اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ گیس کا فرم شروع میں ہمیں ہائی رکھنا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے اس کو لو کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو مسالہ ہمارا اندر تک کا ہے وہ بھی سبھی اچھے سے ہمارا پرائی ہو جائے گا تو یہ کھانے میں بہت زیادہ اچھی لگیں گے اور کافی کرسپی بنتی ہیں یہ اگر آپ کو کرسپی نہیں پسند ہے تو آپ پریز اس کو تھوڑا سا پہلے سے ہی نکال لیں تیل سے تو یہ تھوڑا سا سوفٹ ہوں گی کیونکہ گھر میں بچے اور جوانوں کے ساتھ ساتھ کچھ بڑھے بھی ہوتے ہیں تو بڑھوں کے لیے تھوڑا سا کرسپی چیزیں کھانا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے کچھ چنگس جو تھے وہ ہم نے نرم بھی نکال لیے تھے بعد میں کیونکہ میری جو مدر ان لاؤں ہیں ہم کو کھانا میں تھوڑا دکت ہوتی ہے اس وجہ سے تو آپ بھی چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں اور باقی کے چنگس ہم نے اسی طریقے سے کافی کسپی ہم نے اس کو فرائی کیا تھا تو سبھی نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا اس کے بعد میں یہ دیکھئے ہمارا ایک بیش تیار ہو چکا تھا تو اس کو تیار کرنے کے بعد میں ہم نے جو باقی کے بچے ہوئے جو ہمارے چنگس تھے ان کو بھی ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا تھا اور یہ بند کر کے بہت اچھے تیار ہوتے ہیں اسپیشلی بقرید میں ہی زیادہ بنائے جاتے ہیں کیونکہ عام دلوں میں تو یہ رہتا ہے کہ ہلکا کلکا یا پھر کٹے مسالے کا یا کچھ ہلکا اسی طرح سے کھایا جاتا ہے بس یہ بقرید میں ہی زیادہ ڈشز پہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح سے میری یہ تلی ہوئی بوٹیاں پسند آیا تو آپ ضرور سے ایک بار اس کو پرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور اس کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں تو یہ دیکھیں ہمارا جو باقی کے جو بیچز تھے وہ بھی ہمارے ریڈیو گئے تھے یہ ہمارا لاست والا بیچ تھا ماشاءاللہ بن کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا اچھا دیکھنے میں لگ رہا خوبصورت سا تو جتنا یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اتنا ہی یہ کھانے میں بھی اچھا تیار ہوا تھا سب نے بہت زیادہ تعریف کر کے کھایا اور کھانے والوں نے تو اتنا کھا لیا کہ صبح کھانا کھایا ہی نہیں گیا جبکہ کھانے میں اور بھی چیزیں تھیں مگر سب سے زیادہ جو سب کو پسند آئی تو یہی تھی کرسپی بوٹیاں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ہمارے ویڈیو میں ملتے ہیں ہمارے ویڈیو میں